نمسکر ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں بے دڑک خریانہ نیوز اور میں آپ کے ساتھ ستویر سارن اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے جہاں کسان پریسان ہے ویپاری پریسان ہے اسی کا ایک روپ ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں کہ جو گاؤں میں کسان دودھ اتپادن کرتا ہے اس کا دودھ یہاں جو اکٹھا کرنے والے جو ڈیری سنچالک لوگ ہیں وہ اب درنے پر بیٹھے ہیں درنے پر بیٹھنے کا کارن یہ ہے کہ ان کو جو پلانٹ ہے ویواغ ہے سرکار ہے پیمٹ نہیں کر رہی اور ان کو اگر پیمٹ نہیں ہوگی تو یہ کسان کو کیسے پیمٹ دیں گے یہ بہت بڑا ایک جو ہے پورا کا پورا معاملہ پیچیدہ ہے اور یہاں پر جو گاؤں میں دودھ اتپادن کرنے والا کسان ہے وہ اگر ان کو کسان دودھ پہنچاتا ہے اس کے بعد یہ تمام لوگ تصویروں میں بیٹھے ہیں یہ دودھ اکٹھا کر کے یہاں پلانٹ تک پہنچاتے ہیں لیکن اگر بات کریں پچھلے دو مہنے کی تو ابھی تک ان کو پیمٹ نہیں جاری ہوئی ہے اور چیار دن سے یہ تمام جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جو تمام ساتھ ہی جوڑیں گے ان سے باتچیت ہم کرتے ہیں جی سر کیا نام آپ کا دلیف تھاکن ایکسٹیرمنٹ موکر ڈائریکٹر ملک پرانٹ یہاں چار دن سے دھرنے پر بیٹھے ہیں کیا ماملہ ہے پورا دھرنے پر ہے کسان بیٹھے ہیں جن کی مین مقصد سے یہ بھی ایک پیمٹ بہت لیٹ ہے کہ اندھر تو لینہ دینہ ہی بند کر دیا تو وہ نقصان سارا پلانٹ کیا ہے یونین کی اس میں مین مطلب ہے یہ جو ملک یونین شرسہ سے تو اوڈر جاتا ہے اس کی پیمٹ سرکار نے روک کی اس میں اسی پرسنٹ ستر پرسنٹ کمی ہماری پر سرسن گئے ہیں جی تو ایک آدمی کی مطلب ہے چھت سائی پیمٹ ایک گیری یا سوسائیٹی کون سی ہو جائے چھے پیمٹ جالنے والا ایسا کون سا سکتی ہے جو پلے سپے سے دے دے جی تو یونین کے جو شیو ہے جو نیچے سارے اپنے اپنے کاغت ٹیم سے کر کے آگے ریکوئر کر کے آگے مانگنا ہم کام کرے گی تو کچھ جلدی پیمٹ ہو جائے یہ لپروائی سب سے بڑی تین کی ہے اس کے بعد پھر سرکار کی ہے اس لیے یہ دڑنا مطلب دیا ہویا ہے تو اس سے مطلب کسان ٹوٹو ہے یونین یہ کسانوں کی ہے کسانوں کا پھنٹ کٹ کے کسانوں کا سہر کٹ کے اس کا کسانوں بھی انسا ہوتا یہ جو اپسر بیٹ ہیں کسانوں کا سہر ہے وہ کپکل بھی بند کر کے اس کو دوری بنا دی کسانوں کی یونین کی یونین نے اصل کسانوں کی ہے یہ اس کا سرکار میں پہلے کوئی دینا لینا نہیں ہے سرکار میں ساٹھ 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 کروڑ روپے رہے جاتے اتنا یونین کسانوں کو کھون چوز کے کہاں سے پیسے دے دے گی کسانوں کو کھون یہ اس میں تو کوئی بینک کا پیس ہے تھوڑا ہم دے دیا اور دے دیا کسانوں کے میرا سو لٹر ہے سب سے مرل بڑی سمشیہ تو پلانٹ سے ہی سروع ہوتی ہے اس کے بعد سرکار کی سمشیہ یہ اپنا آگ کی مانگ رہے ہیں کو نظائی نہیں بیٹھے صحیح بیٹھے ہیں سرپا صاحب یہاں چار دن سے آپ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور کیا بات چیت ہوئی ہے ادھکاریوں کے بیچ پرساسن جو یہاں دیکھتے ہیں ان کے بیچ کیا لگ رہا ہے ہم چار دن یہاں سے دھرنے پر بیٹھے ہیں کسی نے آ کر کہ یہاں پر سنگیان نہیں لیا ہے ہمارا پرسوں ہم خود ہی نیڑنے لے کر کے چنڈگڑ گئے تھے وہاں پر ہم نے منیسٹر بنواری لازجی سے اور ایم ڈی صاحب سے بات کری تھی انہوں نے ماترہ ہمیں آسواسن دیا ہے ہماری دودھ کی پیمٹ ہے دو دو مہینے لیٹ ہے اور وہ پیسہ سپلائر کا ہے جس سے سپلائر جو بینس کا یا گائیں کا دو لٹر دودھ نکال کرتا ہے وہ ایک لٹر دودھ ڈیری میں دیتا ہے اور اس کو پیمٹ ہے دو مہینے بعد اس کے پاس پیمٹ جاتی ہے تو وہ کیا کرے گا کوئی گائے بینس ہے وہ دو مہینے تڑی لیٹ کھا سکتی ہے دو مہینے تڑی بات میں کھا لے گی بکھی رہ سکتی ہے جی جی وہ جو اگر کھڑ ہے وہ دو مہینے بعد میں کھڑ اس کو مل جائے وہ دودھ دے دے گی تو اس کی پیمٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر ہمارے سے بجلی کا بل ہم بڑھتے ہیں اگر اس میں ایک دن لیٹ ہو گیا تو ہمارے جرمانہ لگتا ہے اور بیاد سہیت لیا جاتا ہے اگر کسی کے گاڑی کے ٹیکس لیٹ ہو گیا تو اس کا جرمانہ لگتا ہے اور اگر کسی کی گاڑی کی پاسنگ لیٹ ہو گئی تو اس کا جرمانہ لگتا ہے تو ہمارے دودھ کا پیسہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا ہے آج 35 روپے کلو کھلا ہے اور دودھ بکرا ہے 45 روپے 40 روپے کلو تڑی کا باؤ آج 10-11 روپے کلو کا ہے اور اس کی کتنی محنت ہے تو اس کا سنگیان کیوں نہیں لے رہے ہیں کیوں سرکار نہیں لے رہے ہیں اور کیوں پرساسن اس کا سنگیان نہیں لے رہا ہے اور یہ سمسیہ آج سے نہیں ہے قریباً 5-6 سالوں سے ہے اور ہم نے ہماری سوسائٹیوں کے ریجولیشن یہاں پر ویٹا پلانٹ میں دیا ہے ہم نے یہاں پر آ کر کے بولا ہی ہماری پیمٹ کرو اس کے باوجود کچھ نہیں کوئی اس میں سنگیان نہیں لیا گیا اور آپ لاسٹ میں ہماری مجبوری ہوئی ہے کہ ہم یہاں پر درنے پر بیٹھے ہیں اور درنے پر بیٹھنے سے اگر سلوشن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کمیٹی نے آج نیڑنے لیا ہے کہ اگلے دو یا تین دن میں اجسے ہیں اس کے لیے کٹھور نیڑنے لیا جائے گا اور کوئی بڑا قدم ڈھایا جائے گا ہم ہمارا دودھ کا پیسہ مانگ رہے ہیں نہ کسی سے کرج مانگ رہے ہیں نہ کسی سے عدارہ مانگ رہے ہیں ہم اپنے جو دودھ دیا ہے اور جو دودھ سب कتنی محنت لگتی ہے دودھ کو اکٹھا کرنے کے لئے دودھ کو بنانے کے لئے اُس ہمارے محنت کے پسینے کی ہم ان سے وہ پیسہ مانگ رہے ہیں اور وہ ہمارے کو مل نہیں رہا ہے یہ تمام تصویریں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسا کا جو ویٹا ملک پلانٹ ہے اس کی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ تمام ساتھی وہ ہیں جو گاؤں سے دودھ اکتریت کر کے یہاں پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور گاؤں کا چھوٹی سے چھوٹا کسان جو گاؤں میں کھیتی کرتا ہے وہ دودھ ان تک پہنچاتا ہے اب پچھلے اگر دو مہینے کی بات کریں تو کسانوں کو بھی وہ پیسے نہیں ملے ہیں اور دیکھون رہا ہے یہ آپ نے پورا ویچار ویمرس ہمارے ساتھ جو جھوڑے چیئرمن صاحب اور انہوں نے بتایا ہے اور بھی ہمارے ساتھ جو یہاں ساتھی بیٹھے ہیں درنے پر ان سے بھی بات چیت کریں گے جی بھائی صاحب کیا نام آپ کا جمال بارہ چیز سرمائے جی یہ سہکاری سنستہ ہے ہماری یہ مطلب ہے کسانوں کے لیے بنیر کسانوں دوارہ یہ تلائی جا رہی ہے سرکار کے سوگ سے پر جو پرساسن رکھ رکھا ہے ہم نے منیجمنٹ کرنے کے لیے رکھا تھا آج ستی تھی یہ آ رہی ہے بھی پرساسن وہ کاؤ تھا ایک ہماری باسہ میں بھی لچی لینے آئے تھی اور بلونے کی درانی بن گئی آج انہوں نے یہ پرسطی تک رکھی ہے بھی ہمارے مال پر کبجہ کر لی رکھا ہے انہوں نے کیونکہ یہ ہماری بھی کچھ کمیاں رہی ہے ہماری ایکتہ کی وجہ سے یہ ہمیں ایکتہ نہیں رہی پر آج ہم سب جاگ چکے ہیں ایسا نہیں چلے گا ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے پرساسن سمجھ لیں یہ اچھی سر ایسے کام کریں پلانٹ کو ستارو روح سے چلائیں یہاں وہ ہی پرساسن کا سدھشے رہے گا اذکاری رہے گا جو پلانٹ کو ستارو چلائے گا تو ہماری یہ سمجھے آیا رہی ہے بار بار بھی پیمیٹ کی پچھلے پانچے سالوں سے پیمیٹ کی سمجھے چل رہی ہے پلانٹ میں مطلب ہے پرساسن سمجھ لیں سرکار سمجھ لیں بھی یہ کسانوں کی سمجھتا ہے اور کسانوں کے لیے ہے تو اس پر اپنا عدکار چھوڑ کے کام پر لگ جائے سارے دھنیواز آپ کا یہ تمام تصویریں ہیں یہ آپ سرسا کے جو ویٹا ملک پلانٹ ہے وہاں کی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں کوئی یہ درنا ہے یہ کسی بڑے کارڈواز نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ جہاں سرکار کسان کے اتپادن یا پروڈکسن کی جو ہے پائی پائی دینے کی جو بات کر رہی تھی وہ کسان سارے ہیں وہ اپنا جو دودھ ہے بے سکیمچی دودھ ان کو کوڑیوں کے بھاو دیا ہے اس کا پیسہ بھی مانگ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کو ہے وہ اچیت مولیہ بھی نہیں دیا آج اس حساب سے کسان مانگ رہا ہے اور بھی ساتھ ہی ہمارے ساتھ جھوڑیں گے آدھ آدھا پہلی تو آڑا پونچو ہے بہت بہت دنے بات دیرو ماری آگیت نہیں بات پوگا ہوگو سمسیہ پیمیٹ پیمیٹ کی کونی سمسیہ اور بہت ہی آن لاغ رہی ہے کیونکہ چوری دیو لیال کو پودو لگائیڈو ہے باپوٹی کونی کہیں گی کسان نہ ہوئے تا ایک خطر لگائیو کسان تنگ نے ہوئے لیکن آہ پرساسن یہاں کراکھو ہے بھی جو کچھ وہ مارو بھی ہے آن تن کھا مل جے مناڑ دین آن ٹاٹ مارنی اگے پلانٹ سلانے ہیں آن ہنیو ہے بھی تھارے مناڑ دین تھارے پیس آگیا گوز میں گل گیا تھارے بہت کسان پڑو دردے دے ماں تو دو دیئے ہی کونی آوان ہے اچھا پہلی جایا کرتا پھینڈ گیا ماں ہے اب اے سی لگا رہا کہ ٹاٹ مارنی نوو جی آو ہے پہلی ہر سو سائٹی پر جایا کرتا بھئی سو سائٹی کمزور ہے تو بینے نیر نے دیو اچھا اب آرگیر وہ دھرنوں لگے ہوئے ہیں ایک ہاتھر لنگر بھی تیار کر رہا کھو ہے بھی لنگر بھی چالنا ہے رہے مارو چار دنوں تو سکتا ہی ماری مانگ اٹھو ہے جنے سنائی ہوگی تا میں کو نوٹا یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے تھے بے دلک کھریانا نیوز پہ میں آپ کے ساتھ ستویر دلک کھری ملک پلانٹ میں رہی تو وہاں بھی منمرجی کریں کیونکہ بھی آسانٹ گاں ٹونی سولو جی لوگاں بیروپڑی جی بھی انگیزوں کے رئی ہوئے تو اس دو سسٹم بڑھا ہے کہ چھے مینہ آٹھ مینہ آباد میں کرمچاری گھر تبادل ہونتا رہے تو وہاں دماغ بھی ٹھکان ہے اور بھی کام بھی کر رہے ہاں سرکار ہوں مانگ ہے کہ ہم ملک پلانٹ ہوں رہے تو ایک ہل سرکار کرسکے ہو گاں مکہ منتری پڑھان منتری چین کوئی عدیقاری منتری ہے تو بھانگ ماری آباد پہ سنے جیس کا عدیقاری ہے بھانگ ٹرانسپر جلدی جلدی ہونتا رہے تو سسٹم بسٹا چار کون چیل ہے پڑھان منتری کی بسٹا چار کے بھروز لڑا ہی لڑا ہی لڑا ہی لڑا ہی لڑا ہی لڑا ہی لگ رہے تو سٹم بھانگ جانا ہی لڑا ہی۔ ہماری طرف تو نہیں ہوتا ہے اور میں نے اس کا کارن یہ ہے کہ ان کا سیل کی طرف دیان نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں سی لیٹر اسی زار لیٹر لگوگ اپنا دوپ زل رہا ہے اور اس کی تیلی کی سیل اتھارہ زار لیٹر بھی ہے تو اگر یہ اسی پرشنٹ سیل ہو جاتی ہے تو پیمٹ کی ایسی پرویلم نہیں نہیں آتی ہے پر اس پر کوئی دیان نہیں دیتے یہ صرف گڑی کوئی طرف دیکھتے ہیں ابھی پانچ بجے ہم یہاں سے نکلے اور یہاں کوئی فنگر پرنٹ نہیں ہے کوئی کب آئے کب جائے ان کا گھر کا راز ہے یہ اس طرح کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی آج کوئی ادھگاری نہیں ہے اگر چار دن نہیں ہے تو یہاں پلات میں کوئی دکت نہیں ہے بھی کوئی آج آیا ہے یا نہیں آیا کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی ریجسٹر چیک کرنے والا نہیں ہے سارا ان کا گھر کا راز ہے اگر یہ سیل کی اور دیان دے جیسے ہمارے یہاں ایک سارتی بیٹھے ہیں وہ بھوٹھ مانگ رہے ہیں سیل پوائنٹ مانگ رہے ہیں جیسے اور ان کو نہیں دیا جارہا اور جو بھی بی ایم سی یا کچھ ایسا کچھ دینا پڑتا ہے تو ان کو کمیشن کے بغیر یہ کچھ نہیں دیتے ان کو یہ لگتا ہے بھی یہ ہمارا کمیشن آبائی جیم میں آئے تو یہ دیتے ہیں چاہی وہاں سیل ہو یا نہ ہو اچھا پوائنٹ ہے چوپٹا چھتر میں اور چوپٹا یہ مانگ رہے ہیں اگر اس کی سیل بڑھتی ہے تو یہ پیمنٹ کی بغیرہ کی پروبلم نہیں آتی ہے اگر اسی پرشنٹ لیکویڈ دودھ بھک جاتا ہے یا لسی بھک جاتا ہے جو بھی ہے تو بیس پرشنٹ تو ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی پرشنٹ تو سٹور کیا دار ہے اور بیس پرشنٹ لیکویڈ پیچا دار ہے تو پیمنٹ کہاں سے ہوگی تو اس طرح کی کئی سمسیہ ہے جن کی طرف کوئی دیان نہیں دیا جارہا تو پرشنٹ سے نئی سرکار سے امید کرتے ہیں ہمیں ان کے اوپر کچھ نکیل کسی جائے تاکہ یہ ملوہ بہشے میں اچھا کام دے جی بھائشنٹ کیا ماملہ ہے کیا سمسیہ آ رہی ہے سمسیہ دیا ہوگی پیمنٹ کونی ہوڑا رہی پرشنٹ دودھا رہنگ پیمنٹ کون دے آنڈا گرے اور دکھی ہو رہے ہیں ساری سب مالکم اور ایک دو باریاں میں ڈیلر سیپ کھاتر اپلیکیشن دی ہے اپلیکیشن کوئی مالے شنائی کون کریاں نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی تو پیمنٹ کے بھائی پیسے مانگا گی نہیں پیسے مانگے نہیں ہے میرے سے پیسے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے پیسے دین کھاتر میرکن کو نی ہے نہیں مالے کام میرا ہویا کونی دیلر سیپ نہیں دیکھ ہو نیا یہ تمام تصویریں آپ دے دڑک کھریانا پی دیکھ رہے تھے میں آپ کے ساتھ ستویر ساراں دھنے بھائی